آسمان میں اڑتے ہوئے دو پلین کی ایسی بھائیانک ٹکر جس میں اکتر معصوم لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی موت کے خوفناک منظر کی ایسی تصویر جس کو دنیا کے لوگ مرتے دم تک نہیں بھول پائیں گے تاریخ میں جب کبھی ہوائی حادثوں کی بات ہوگی تو سویزر لینڈ میں ہوئے دو جہازوں کی ٹکر سب سے خوفناک حادثے کی صورت میں سامنے آئے گی آخر اتنے بڑے آسمان میں ایسا کیسے ہو گیا جس سے اتنے سارے معصوم لوگوں کو جان گوانی پڑی اس کے پیچھے کس کی غلطی تھی اور کیوں اس حادثے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں یہ بات ہے یکم جولائی دو ہزار دو کی جب اٹلی کے برگیمو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ڈی ایچل فلائٹ سکس ون ون جو کچھ کارگو لوڈ کرنے کے بعد بیلجیم کے پروسل ائرپورٹ پر جانے کی تیاری کر رہی تھی سب کچھ نارمل طریقے سے چل رہا تھا یہ پلان اپنی بارہ سال کی سروس میں کل ملا کر انتالیس ہزار گھنٹوں کا سفر پورا کر چکا تھا اس کو سنتالیس سال کے پاول فلپ کمانڈ کر رہے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے چونتیس سالہ پائلٹ برینڈ کیمپن رات کے قریب نو بجے ڈی ایچل فلائٹ پارکنگ ریم سے نکل کر ٹیک آف کی تیاری شروع کرتی ہے اور آخر پروسل ائرپورٹ کے لیے اڑان بھرتی ہے وہیں دنیا کے دوسرے کونے ماسکو سے ڈویمبا ڈومو ائرپورٹ سے ایک اسٹریلین ائر لائن فلائٹ ٹو نائن ٹری سیون سکسٹی پیسنجر اور نو کلو میمبرز کے ساتھ ماسکو سے بارسلونہ جانے کے لیے اڑان بھرتی ہے اس پلین کو چار گھنٹے اور بیس منٹ میں اپنا یہ تین ہزار کلومیٹر کا سفر مکمل کرنا تھا اڑان کے تقریباً دو گھنٹے اٹھارہ منٹ کے بعد یعنی کہ رات کے تقریباً گیارہ بچ کر چھے منٹ پر یہ پلین سویزر لینڈ کے ائر سپیس میں انٹر ہوتا ہے اس وقت فلائٹ ٹو نائن ٹری سیون آسمان پر چونتیس ہزار ایلٹی ٹوٹ پر اڑ رہی تھی پلین کے اندر سب کچھ نارمل تھا سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اگلے دو گھنٹے میں وہ بارسلونہ میں ہوں گے اس وقت یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان سے تین سو کلومیٹر دور ان کی موت اڑان بھر چکی ہے جی ہاں یہ موت وہی ڈی ایچ ایل فلائٹ سکس ون ون تھی جو ان سے کچھ دیر پہلے ہی اٹلی سے بیلجیم جانے کے لیے اڑان بھر چکی تھی فلائٹ ٹو نائن ٹری سیون کو اب تک اڑان بھرے دو گھنٹے چالیس منٹ گزر چکے تھے اس وقت فلائٹ کا محول بہت زیادہ خوشگوار تھا اور اسٹارٹر کے طور پر ڈرنگز اور چائے سرف کی جا رہی تھی تب ہی پلین کے کمپیکٹ میں کالیجن الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے دراصل ہر پلین میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جب کوئی اور پلین اس کے بہت قریب آ جاتا ہے تب یہ کمپیکٹ الارم میں موجود سب ہی لوگوں کو نوٹیفائی کر دیتا ہے اس پلین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کیونکہ ڈی ایچ ایل فلائٹ سکس ون ون اس پلین کے پاس سے ہی گزرنے والی تھی اس صورت میں فلائٹ ٹو نائن تھری سیون کی ہائٹ لگ بھگ انتالیس ہزار فٹ ہونی چاہیے تھی اور فلائٹ سکس ون ون کی ہائٹ لگ بھگ سنتیس ہزار فٹ ہونی چاہیے تھی مطلب ان دونوں کے بیچ دو ہزار فٹ کا گیپ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ دونوں فلائٹ سیم ایلٹی ٹیوٹ پر ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی تھی جب ایسا ہوا تو تب دونوں ہی پائلٹ کے ٹریفک آوائیڈنس کالیجن سسٹم نے ایک ہی الارم بجایا دراصل جب بھی پائلٹ کو آسمان میں ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب وہ ائر ٹریفک کنٹرول کی مدد لیتے ہیں اور ایسے ہی کیا تھا فلائٹ ٹو نائن تھری سیون کے پائلٹس نے اور ان سے چھتیس ہزار ایلٹی ٹیوٹ پر اڑنے کی پرمیشن مانگی تھی کنٹرولر پرمیشن دینے سے پہلے ائر ٹریفک کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس روٹ پر اس ایلٹی ٹوٹ پر کوئی اور فلائٹ تو نہیں ہے وہ چیک کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی دوسرے ریڈار سسٹم پر ایک اور فلائٹ اے ای ای ایف الیون تھرٹی فائف کا میسیج آتا ہے کہ انہوں نے پاس کے ائرپورٹ پر لینڈ کرنا ہے دراصل اس دن پورا ائر کنٹرولر صرف ایک بندے کے ہاتھ میں تھا اور اس کا نام تھا پیٹر نیلسن اس لیے اس کو پلانز کو انسٹرکشن دینے میں دشواری آ رہی تھی کیونکہ اس کو ایک سے زیادہ ریڈار کو اکیلا ہی کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا اس لیے انہوں نے فلائٹ ٹو نائن تھری سیون کو جلد بازی کے اندر چھتیس ہزار ایلٹی ٹوٹ پر اڑنے کی اجازت دے دی اور خود دوسرے ریڈار پر ائرپورٹ ٹاور سے کنٹیکٹ کرنے میں مصروف ہو گیا تاکہ فلائٹ اے ای ایف الیون تھرٹی فائف کو باحفاظر لینڈ کروا سکے لیکن اسی دوران وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب سے دو منٹ بعد ایک بھیانک حادثہ ہونے والا ہے کیونکہ نیلسن کی پرمیشن کے بعد فلائٹ ٹو نائن تھری سیون نے اپنا ایلٹیٹیوڈ چھتیس ہزار فیٹ کر لیا تھا اور جبکہ ڈی ایچ ایل والی فلائٹ بھی چھتیس ہزار ایلٹیٹیوڈ پر اڑ رہی تھی اب دونوں فلائٹ ایک دوسرے کی طرف تیزی سے آ رہی تھی دونوں کے درمیان محض چوالیس کلومیٹر کی دوری تھی اصل میں ان دونوں فلائٹ کا ائر روٹ آپس میں ایک پوائنٹ پر مل رہا تھا جو سیوزر لینڈ کے اوپر سے گزرتا تھا لگ بھگ سوا منٹ بعد جانی ٹکر سے پنتالیس سیکنڈ پہلے نیلسن کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ فوراں فلائٹ سکس ون ون کو ڈیسنٹ کرنے کا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے پلین کا فلائی آور ثری سکسٹی سے ثری ففٹی پر لے کر آئیں لیکن ایسا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے پلین کا کلیجن ریڈار سسٹم بجنے لگتا ہے اسی طرح پائلٹ ٹو نائن تھری سیون کا ڈی سی ائر پائلٹ کو پلین کا ہائی ایلٹیٹوڈ کرنے کا بولتا ہے ٹھیک اسی وقت فلائٹ سکس ون ون کا ڈی سی ائر پائلٹ کو پلین کا ایلٹیٹوڈ کم کرنے کا بولتا ہے اور ڈی ایچ ایل فلائٹ سکس ون ون کا پائلٹ ڈی سی ائر کے مطابق پلین کو نیچے لے جانا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف رشن پائلٹ جو کہ فلائٹ 2937 کے پائلٹ تھے بے حد کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ فلائٹ کا ڈی سی ائر تو فلائٹ کو اوپر لے جانے کا بول رہا تھا لیکن نیلسن ان سے فلائٹ کو نیچے کرنے کا بول رہے ہیں تب ہی نیلسن اپنی بات دہراتے ہیں اور پائلٹ کو ڈیسنٹ کرنے کا بولتے ہیں فائنلی رشن پائلٹ نیلسن کی بات مانتے ہیں اور پلان کو ڈیسنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی دونوں فلائٹ ایک ساتھ چھتیس ہزار ایلٹیٹور سے نیچے آنا شروع ہو گئی تھی ادھر نیلسن نے دیکھا کہ 2937 فلائٹ نیچے آ رہی ہے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچ کر کے اب ٹکر نہیں ہوتی وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ ڈی ایچ ایل فلائٹ بھی نیچے کی طرف ہی آ رہی ہے کیونکہ ڈی ایچ ایل فلائٹ کے پائلٹوں کی ان سے بات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ فلائٹ 2937 کے ساتھ بیزی تھے اس کے علاوہ نیلسن ایک بیک اپ سسٹم پر کام کر رہے تھے اس کے علاوہ وہاں پر ایک بے حد ایمپورٹن فیچر ویجویل ایس ایسٹی الارم سسٹم بھی نہیں تھا جو کہ ایسی سچویشن میں ریڈ سگنل دے دیتا ہے جس کی وجہ سے نیلسن کو اصلی سچویشن کا اندازہ ہی نہیں تھا وہیں دوسری طرف دونوں پلین کا ڈی سی ایئر سسٹم اب بھی دونوں پائلٹس کو ریڈ سگنل دے رہا تھا لیکن دونوں پائلٹ اپنے ڈیسنٹ ریٹ کو لگتار بڑھائے جا رہے تھے نیلسن دوبارہ فلائٹ 2937 سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ڈی ایچ ایل فلائٹ ان کی رائٹ سائٹ سے آ رہی ہے جبکہ حقیقت میں ڈی ایچ ایل فلائٹ ان کی لیفٹ سائٹ سے آ رہی تھی اس لیے پائلٹ نے اپنی رائٹ سائٹ دیکھا تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا لیکن اس بھیانک ایکسیجن سے چار سیکنڈ پہلے جب پائلٹ کا دھیان لیفٹ سائٹ پر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ڈی ایچ ایل فلائٹ ان کی طرف تیزی سے آ رہی ہے اور پھر پریشانی کے عالم میں پائلٹ پلین کو اپر لے جانے لگا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹھیک گیارہ بچ کر پہنتیس منٹ پر پہنتیس ہزار آٹھ سو نوے فیٹ کے ایلٹیٹوٹ پر ڈی ایچ ایل فلائٹ ٹو نائن تھری سیون فلائٹ کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئی جس کی وجہ سے فلائٹ ٹو نائن تھری سیون ہوا میں ہی ٹوٹ گئی اور کئی کلومیٹر کے ایریے میں اس کے ٹکڑے پھیل گئے وہیں ڈی ایچ ایل پلین کا بھی ایک پنک ٹوٹ گیا تھا ایک پنک کے ساتھ پلین کو اڑانا اب پائلٹ کے لیے مشکل ہو گیا تھا اور کہیں نہ کہیں انہیں بھی پتا تھا کہ ان کا حال بھی اسٹریلین ائر لائن جیسا ہونے والا ہے اور آخر کار ڈی ایچ ایل پلین بھی ایک گاؤں کے پاس جنگلی علاقے میں کریش ہو گیا بدقسمتی سے ان دونوں پلین میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا اور اکتر لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی بعد میں جب اس حادثے کی انویسٹیگیشن ہوئی تو مانا گیا کہ اس حادثے کا ذمہ دار ائر ٹرافک کنٹرول کمپنی سکائے گائیڈ ہی ہے کیونکہ اس حادثے کے وقت ان کا سسٹم منٹیننس پر تھا اور نیلسن بیک اپ سسٹم پر کام کر رہے تھے جس میں سارے فیچر موجود نہیں تھے دوستو یہ تھی انویسٹیگیشن کی ریپورٹ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس حادثے کا اصلی ذمہ دار کون ہے ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا خدا حافظ